بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نمبر ایٹ ہے اس میں تو سمپل اس نے ڈیفنیشن پوچھی ہوئی تھی کہ سیمپلنگ کیا ہوتی ہے ڈسکس نون پابابیلٹی سیمپلنگ تو سیمپلنگ اصل میں بیسیکلی آپ نے جب اس کو سول کرنا تو اس میں ان کی ڈیفنیشنیں کوشش کریں کہ مارک مارکر کا یوز کرتے ہوئے ڈیفنیشن کی بقیدہ طور پر ہیڈنگ بنائیں پھر اس کو تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کر دیں تو چونکہ یہ جو کوسن ہوتا ہے مطلب اس کے نمبر دین چارز تک ہوت ہوتے ہیں تو اس کو اسی لئے اتنا ہی مطلب اس کو بریفلی بتائیں جتنا کہ ان مطلب بھی دین لیمٹ رہے اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو تو سیمپلنگ دوستو ہوتا ہے ایکٹ آف سیلیکٹنگ پری ڈیفائن نمبر آف اپزرویشن آہ فرام لارج پاپولیشن کی آپ کے پاس ایک بہت بڑی لارج پاپولیشن ہے یعنی ایک لارج کونٹیٹی میں ڈیٹا ہے تو اس میں جو پری ڈیفائن نمبر آف اپزرویشن ہیں ان کو سیلیکٹ کرنے کا نام سیمپلنگ ہے کہ اصل میں سیمپلنگ کسی بھی لارج پاپولیشن یا لارج ڈیٹا میں سے جو پری ڈیفائن یعنی پہلے ہی ان کو ہم نے ان کے لیے ایک دیفینیشن یا ان کو ڈیفائن کر لیا ہے کہ یعنی ہم جو نمبر سیلیکٹ کریں گے وہ مطلب اون ہوں گے یا آرڈ ہوں گے تو یہ ہوتا پری ڈیفائن یعنی اس میں سے آپ پہلے ہی اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں تو سیمپلنگ اصل میں ہوتا ہے کہ کسی ڈیٹا میں سے آپ پری ڈیفائنڈ جو سیلیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا اس کو کہتے ہیں سیمپلنگ تو جو پرابابیلٹی ہوتی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے سیمپلنگ کی بہت زیادہ امیت ہوتی ہے کہ جو سیمپلنگ آپ اس میں کرتے ہیں تو سیمپلنگ کی بیس پہ ہی آپ پرڈکشن کرتے ہیں فیوچر کی تو جو نیکسٹ اس میں یہ اس نے پوچھا ہوا ہے کہ ڈسکس نون پرابیلٹی سیمپلنگ تو یہ بھی بہت ہی سانت شورٹ شورٹ سی ڈیفینیشن ہے کہ نون پرابیلٹی سیمپلنگ جو ہوتے ہیں انڈیویجوال آر چوزن بیس آن نون رینڈم کرائیٹیریہ انہا نون پرابیلٹی سیمپل تو اس میں جو ہوتا ہے نون رینڈم مطلب کوئی مطلب کرائیٹیریہ ہوتا ہے اور نون پرابیلٹی سیمپلز ہوتے ہیں تو پرپرز آف سچ ٹائپ آف سیمپلنگ is not to test the hypothesis اور a broader scale یہ جو ہوتی ہے نون پرابیلٹی سیمپلنگ یہ mostly جو نا smaller scale پہ مطلب اس کو use کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو کوئی broader scale پہ یا hypothesis وغیرہ آگے دوستو ہے کہ نون پرابیلٹی سیمپلنگ کے بعد آگے آتا ہے جی convenience سیمپلنگ تو population that is easily available اور accessible to the researcher is called convenience سیمپلنگ کہ ایسی سیمپلنگ جو کہ researcher کے لئے آسانی سے available اس کو convenience سیمپلنگ کہتے ہیں یعنی یہ نون جو probability ہے نا سیمپلنگ اس کی آگے فردر مطلب categories ہیں تو اس میں سب سے پہلے convenience سیمپلنگ ہے کہ جو easily available researcher کے لئے آگے ہے voluntary response سیمپلنگ یہ ایک ایسی سیمپلنگ ہوتی ہے جس میں جو آپ کے participant ہوتے ہیں یا آپ کا جو مطلب population ہوتی ہے وہ مطلب voluntary خود ہی آپ کے پاس آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں voluntary response سیمپلنگ آگے ہوتا ہے purpose سیمپلنگ پرپس سیمپلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک آپ کے پاس qualitative سیمپلنگ یعنی researchers only choose those سیمپل that have a significant purpose کہ آپ صرف وہی وہی ڈیٹا میں سے سیمپلنگ لیتے ہیں جو کہ آپ کے لئے خاص مطلب purpose کے لئے ہوتی ہیں تو foreign instance اس نے مثال بھی دی تو ہر definition کے ساتھ تھوڑی تھوڑی explanation بھی دیتے رہیں گے تو یہ آپ کے لئے بہت ہی helpful لوگ کی تو آگے next چلتے ہیں سنو سیمپلنگ آگے اس کے بعد جو main question start ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ جو اس کا b part ہے b part میں دوستو یہ ہے کہ اس نے مطلب ایک geometric question دیا ہوا ہے یہ بہت interesting ہے آپ کے لئے تو اسلم is willing to use the stylish ceramic tiles in the lounge of his hand is his under construction house کہ جو اسلم صاحب ہیں وہ willing ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ایک لان میں جو ceramic tiles ہوتی ہیں ان کا فرش لگائیں تو the shape of the tile is right triangle آپ کو بتا ہے right triangle ایسی right triangle ہوتی ہے جس میں ایک angle 90 ڈگری کا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جو tile use کرنا چاہتا ہے اس کی shape ہے right triangle having the length of the two legs twelve centimeter and four centimeter وہ کہتا ہے کہ اس کی جو legs ہیں ان میں سے ایک کی لمبائی بارہ ہے ہم فرض کر لیتا ہی یہ بارہ ہے دوسری کی چار ہے each tile has cost جو ہے وہ اس کی ہر tile کی cost fifteen ڈیٹین روپیز ہے how much will it cost to fill the lounge of eight meter length and six meter width with these tiles تو وہ کہتا ہے کہ آپ بتائیں how much will it cost کتنی قیمت لگے گی یا کتنی price لگے گی اس کو to fill the launch of eight meters length and six meter width تو یعنی جو اس launch ہے گھر کا اس کی جو length ہے وہ آٹھ میٹر ہے اور six meter اس کی width ہے کہ وہ اس میں جو tile لگانا چاہتا ہے یعنی اس کا جو اس نے area آپ کو دے دیا تو ہم سب سے پہلے area of triangle find کریں گے اصل میں basically area of triangle جب ہمارے پاس آ جائے گا تو اس کے بعد ہم launch کا جو ہے وہ area لے لیں گے اور جو launch کا area آئے گا اس کو triangle کے area پر divide کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ number of tile requiring the launch آ جائیں گی اور پھر ہم اس کو جو جب وہ tiles آگے اس میں سے ہم اس کو each جو price a tile کے اس سے multiply کر کے total price نکال دیں گے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے جو area of triangle کسی بھی area triangle کا لینے کا formula ہوتا ہے one by two length the width یعنی اس کی جو یہ base ہوتی ہے اور جو اس کا perpendicular ہوتا ہے ان دونوں کو multiply کر کے one by two سے divide کریں تو آپ کا area of triangle آتا ہے اب ہمیں پتہ ہے اس کی جو base ہے four ہے اور اس کی height ہے 12 اور two سے ہم نے اس کو multiply کیا one by two سے تو یہ 24 آ گیا area of launch لیں گا لے کے لیے آپ کو پتہ ہے جو launch ہے وہ ایک rectangle form ہوتا ہے اور rectangle کا جو formula ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے length multiply weight تو سوری یہ weight ہے اور یہ length ہے تو آپ نے length کو weight سے multiply کیا تو آپ کو area of launch آ گیا اب number of tiles نکالنے کے لیے اندہ لانج آپ کو پتہ ہے جو area of launch آ اس کو number of sorry area of triangle سے divide کریں گے تو وہ آ گیا جی two thousand یعنی آپ کی number of جو tiles لگیں گی دوستو وہ ہم نے آسانی سے تھوڑا سے formula جو basic ہیں یعنی triangle کا formula اور rectangle کے area کا اگر ہمیں آتا تو ہم نے اس سے نکال لیا تو اب آپ آگے دیکھیں کہ اس میں کہتا cost of tiles to fill the launch اب ہمیں پتہ ایک ڈائل کی ہمیں پتہ ہے ڈائل کے بے نمبر کا پتہ ہے تو ہم total کی نکال لیں گے اب ہم نے ایک کا جو نکالا وہ پندرہ رپے ہے ہمیں اس نے خود بتایا ہوا ہے number of tiles ہم نے فائن کر لی اس کو 15 سے multiply کیا تو یہ تین لاکھ رپے بن گی یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے دو فارمولے کے ساتھ ایک ہمیں area of triangle آنا چاہیے formula جو کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہوتا ہے area اور triangle ہوتا ہے one by two base multiply height اور جو area of launch ہوتا ہے اثر میں basically area of rectangle length سر پھر تو ہم نے دونوں کے area کو نکال کے launch کے area کو triangle کے ارئے پر divide کیا اور پھر جو اس سے number of tiles نکلی اس کو ایک ڈائل کی پرائس سے multiply کیا تو total ڈائل کی پرائس آگے جیسی question کا 8 کا part ہے c کہتا during a scale cleric was putting new price tags on each item ڈائل کی جو اس وہ ہیں cleric سا وہ new tax لگا رہے ہیں جو sales والی مطلب چطنی ان کی چیزیں ہیں on one sweater he accidentally raised the price by 20% instead of loading the price by 20% تو وہ کہتا ہے کہ اس نے accidentally یعنی اس نے غلطی سے نا جو ہر مطلب piece ہے اس پہ اس نے 20% جو نا پرائس زیادہ ہی لگائی جائے instead of loading the 20% یعنی یہ بجائے کہ اس کے وہ 20% کم لگاتا پیسے دکاندار ہوتے بڑے سمجھدار ہیں یہ ہمیشہ چیزوں پہ جو ہے وہ پیسے زیادہ ہی لگاتے ہیں گلتی بھی کرتے ہیں تو اس میں وام کا نقصان کرتے ہیں اپنا نہیں تو اس اس نے بھی یہی کام کیا کہ 20% زیادہ لگا دی کم لگانے کے پیسے as a result the price is on the tag is 80 rupees بنی 20% زیادہ دیتی کے بعد بجائے کمی کے what was the original price اب ہم original price نکالنے کے لیے اصان طریقہ ہے آپ نے tag price آپ کو پتا ہے واقعی 80 rupees ہے اب اس نے چونکہ زیادہ لگائی تو 120% کیسے بنا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ the price on the tag was 80 rupees at the 20% increase in actual price which means that the price is rs80 at the one 20% of actual price یعنی اگر آپ کی پہلے 100 مطلب تھی تو 100% پہ جو پرائیس تھی اس میں سے 20% اور ایڈ کیا تو وہ بن گی 120 کیونکہ آپ کی جو پرائیس آ رہی تھی وہ 100% پہ آ رہی تھی نا پہلے جو 60 یا جو بھی آئے گی اس میں اس نے 20% کمی لانی تھی تو اس نے اس میں اضافہ کر دیا تو اس نے اس کو 80% بجانے کی بجائے اس نے اس کو کر دیا 120% تو ہم نے 120% ہمیں پتا وہ جو پرائیس اس کے لحاظ سے ہے کتنی 80 ہے ایکچل پرائیس فائن کرنے کے لیے ہم جو 120% ہے جو ٹیگ پرائیس ہے اس کو 120% پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے آپ کو بتا جو 120% کا مطلب ہوتا ہے کہ 120 out of 100 تو ہم نے یہی کام کیا ہم نے یا کیا کیا کہ 120 کو 120 out of 100 لکھا جو 100 ہے یہ آپ کو بتا ادھر جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو 800 بن گیا 800 کو 120 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 66.7 آ گیا بہت ہی آسان بہت ہی آسان question لیکن دوستو پریکٹس ہی سے چیزیں آتی ہیں بس آپ لوگوں نے پریکٹس رکھنی ہیں انشاءاللہ اس کو کریں گے اس طرح کا کوئی بھی question آ گیا پرائیس وغیرہ change کر کے تو آپ اسی فارمولا کو use کرتے ہوئے آپ آسانی کے ساتھ اس question کو یہ آگے بہت ہی اہم question ہے دوستو یہ میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں کہ یہ پکا question ہی کہتا ہوتا ہے کہتا ہے if a certain language brother is written as q d g s g s n q a تو جو sister ہے وہ کس میں لکھا جائے اس question کو solve کرنے کا ہے میں آپ سے بہت ہی اچھی ٹیپ لکھتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو ایک picture دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تصویر اس تصویر کو غور سے دیکھیں کہ آپ نے جو جتنی alphabetics ہیں نا ان کو اس order میں لکھ لینا ساتھ ان کے ساتھ numbering بھی کرتے جانا ہے ٹھیک ہے آپ بھی دیکھیں ہم ادھر reverse ہو رہے ہیں اوکی اب آپ اس کو دیکھیں برادر کو جو برادر میں b ہے اب اس نے نا تھوڑا سا غور کریں تو اس نے اس میں یہ کیا ہوا ہے کہ جو b ہے نا پہلے کا اس اس کا جو پہلے یعنی بی سے پہلے کیا آتا ہے اے آتا ہے نا وہ ادھر اس نے پہلے لکھ دیا اب r ہے نا r ادھر r تو r سے پہلے کیا آتا ہے یہ دیکھیں r and r سے پہلے کیوں آتا ہے اس نے کیوں ادھر لکھ دیا آگے o ہیں تو o سے پہلے کیا آتا ہے n یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ ادھر سے یعنی یہ میں نے alphabetical جو آپ کو picture دکھا رہا ہوں یہ اس طرح چل رہی ہے یعنی کہ یہ ایسے move کر رہی ہے تو اس لیے آپ نے اس سے confuse نہیں ہونا تو آپ نے دیکھیں کہ یعنی اس کا جو پہلا word ہے وہ end پہ جا کے دوسرے word word اس سے پہلے والا یعنی b سے پہلے a وہ دوسرے word کے آخر میں آرہا ہے تو اسی طرح باقی words بھی سارے یہ دیکھیں r آخری ہے تو اس کا جو پہلا q ہے وہ r سے بعد والا ہے یعنی اس سے بعد والا جو word ہے وہ سے پہلے آرہا ہے تو آپ نے بس یہی مطلب ایک یاد رکھنا ہے تو اسی لحاظ سے آپ نے جب sister کو بنانا ہے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ بڑے ہی آسان طریقے سے آپ اس کا question کو solve کر لیں گے تو اب جو sister ہے دیکھیں sister ہے نا s ہے تو ہم s سے جو مطلب آگے ہے تو اس سے پہلے آئے گا وہ r ہے نا تو اب جو نیا word بنے گا یعنی r وہ آئے گا اس میں اوکے آگے آئی ہے تو i سے جو پہلے والا word ہے وہ ہے جی دوستو h تو آگے h آ جائے گا اوکی آگے s ہے تو s سے پہلے پھر آ رہا ہے پھر آ رہا جائے گا لیکن ہم نے کیا کرنا ہے یہ s ہے تو اس سے پہلے اس سے پہلے کیا r وہ اس کے جو نیا word آئے گا اس کے آخر میں آ رہے گا جیسے کہ ایدھر b سے پہلے والا word a تھا تو دوسرے آخر میں آیا اسی طرح آئی ہے نا تو آئی سے پہلے word آتا h تو وہ ادھر آ جائے گا اس کے ادھر اس side پہ یعنی ادھر ہم نے back کو چلتے جانا ہے اوکے آگے پھر s ہے s سے پہلے پھر r تو وہ ادھر آ رہا گیا اوکے ہم نے اس طرح words کو لکھنا اس words سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے آگے t ہے تو t سے پہلے s آتا ہے تو s ہی دھر آ جائے گا آگے e ہے تو e سے پہلے d آتا ہے تو d ہی دھر آ جائے گا آگے r ہے تو r سے پہلے q ہے تو q ہی دھر آ جائے گا یعنی کہ اس کا آخری اور اس کا پہلا word بن جائے گا تو دوستو یہ word بنے گا q d s r h r کیونکہ ہمیں یہ word بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح بنے گا کیونکہ اس کا b ہے تو b سے پہلے a آتا ہے تو وہ اس نئے word کے آخر میں چلا گیا اسی طرح ہم نے کیا کیا یہ s ہے تو s سے پہلے جو r آتا ہے تو وہ اس word کے آخر میں چلا گیا اسی طرح آئی ہے تو اس کا جو b r تھا آر کے بعد جو تھا q آتا ہے یعنی q اس سے پہلے آتا تو ہم نے دوسرے word کے q آخر میں لے گئے تھی اسی طرح یعنی ہم نے ان words کو دیکھ کے ہمیں خود پہلے چل گیا کہ یہ ان سے ایک پہلے والا لیکن اس کو reverse order میں لکھا ہوا یعنی اس سے پہلے a آتا ہے تو وہ جو a آتا وہ نئے word کے آخر میں چلا جائے گا اسی طرح جو sister میں s آتا تو s سے پہلے r آتا ہے تو r دوسرا word یعنی جو نئے word یہ بنا رہے ہیں ہم اس کے آخر میں چلا جائے گا تو یہ تھوڑا سا اگر آپ نے یہ چیزیں مطلب لکھی ہوئی یہ dip use کی تو نیچے اس نے سوال میں بھی کیا ہوا اسی طرح یہ دیکھیں پہلے اس نے آپ کو ان کا pattern بتایا پھر نیچے دوسرا بتایا ہوا ہے تو اگر یہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی please like کریں دوستوں سے share کریں تو نیچے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اور question ہے تاکہ ہم اس کو آج ویڈیو کو اوکے دوستو یہ ہی آخری question تھا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا چینل کو subscribe کریں thank you so much فیمان اللہ اللہ حافظ